جی اسلام علیکم محضرت سوامین آج پھر ٹریو پیٹریٹ چینل کی طرف سے آپ کا سامنے حاضر ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیا سوفیہ آج کل ترکی کے اندر اجائب کھر سے دوبارہ مسجد کے اندر تبدیل ہو گیا تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کی معلومات اپنے دوستوں کو اپنے چینل کے ذریعے دی جائے تو میں ذرا اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا ہوں آپ کے لئے بڑا اہم ہوگا تو یہ دیکھیں گے یہ تو ایک دو وکی ویڈیو پر آپ کو سامنے آرہا پڑھ بھی سکتے ہیں چوتھی صدی کے حوائل تک عیسائیت کے ماننے والوں پر سختیاں عام تھیں روم کے پیجن باشا کانسٹنٹائن نے تخت سلطنت سنبھالا اور اپنے اقتدار کے ابتدائی سالوں ہی میں اس نے ایک فرمان کے ذریعے یہ سختیاں ممنوع قرار دے دی عیسائیوں کے دو گروہوں میں اس طور میں شدید کشمکشت جاری تھی ایک گروہ وہ تھا جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی الوحیت کا دعویدار تھا در حکومت روم میں زیادہ تار عیسائی اسی فرقے سے تعلق رکھتے تھے دوسرے گروہ کے لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی الوحیت کو نہیں مانتے تھے یہ ایک بڑا گروہ تھا جس کے پیروکار مصر، افریقی ممالک اور انتاکیاں میں پھیلے ہوتے ہیں کانسٹنٹائن کے اقتدار کے دوران اس کے سب سے بڑے بیٹے شہزادہ کرسپس کو عوام میں بہت مقبولیت حاصل ہونا شروع ہو گئے کہا جاتا ہے کہ کرسپس بلا کا تیغزن اور نڈر تھا ایسا لگتا ہے کہ بادشاہ نے اپنے بڑے بیٹے کی مقبولیت کو اپنے اقتدار کے لیے خطرات جانتے ہوئے قتل کروا دیا کرسپس کے قتل سے بے چانی نے جنم لیا بادشاہ نے اس کے تھوڑے دنوں میں بادشاہ نے اس کے تھوڑے دنوں بعد اپنی پہلی ملکہ فائسٹا کو بھی ایک الزام لگا کر قتل کروا دیا شہزادہ کے قتل سے جس بے چانی نے جنم لیا وہ ملکہ کے قتل سے ایک گناہ بڑھ گئی بادشاہ نے دونوں کی ہر نشانی مٹوا دی اور سکر تک ممولوں قرار دے دیا ان حالات میں بادشاہ کو اپنی افواز کے علاوہ عیسائیوں کو پر ساتھ ملانے کا خیال آیا ادھر عیسائیوں کے لیے یہ ایک نادر موقع تھا کیونکہ اب تک انہیں کارگاہ شیشہ گری میں سانس بھی آستہ لینا پڑتا تھا کانسٹنٹائن یہ بھی چاہتا تھا کہ عیسائیوں کے دونوں گروہ اس کی حمایت پر یکسہ کمر بستہ ہوں اس مقصد کے حصول کے لیے بادشاہ نے عیسائی مذہب کی طریقہ اہم اور مشہور اجلاس کونسل آف نیسا تین سو چھبیس عیسوی میں منقد کیا اس کونسل کے فیصلے نیسین کریڈ آج تک عیسائیت کی بنیاد ہیں کانسٹنٹائن نے ایک غیر عیسائی حکمران ہوتے ہوئے اس اجلاس کی خود صدارت کی بادشاہ جو لباس پہن کر صدارت کرنے کے لیے آیا وہی لباس سکارلٹ جوتوں سمیت اب تک روم میں کوب کا لباس ہے اس اجلاس میں بائبل کے تین سو سے اوپر مختلف نسخے زیرے بحث تھے بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ تمام نسخوں کو میزوں کے اوپر رکھ کر اجلاس کے شرکہ باہر چلے جائیں اور اگلے دن مزید کاروائی کے لیے دوبارہ جمع ہوں اجلاس گاہ کی چابیش شاہی اہلکاروں کو دے دی گئی اگلی صبح جب شرکہ واپس لوٹے تو بائبل کے صرف چار نسخے صرف چار نسخے میتھیو مارک لوک اور جان میز کے اوپر پڑے تھے باقی سب زمین پر تھے بادشاہ نے کہا بس فیصلہ ہو گیا یہی چار نسخے بائبل کے نئے اہد نعمے کی بنیادی کتابیں ہوں گی بادشاہ کی طرف سے حکم نامہ جاری ہو گیا کہ ان چار نسخوں کے علاوہ باقی تمام نسخیں تلف کر دیے جائیں اسی اجلاس میں سورج دیوتا اور مطرہ دیوتا کی تاریخ پدائش پچیس دسمبر کو یسو کی تاریخ پدائش قرار دے دیا گیا اسی طرح سورج دیوتا کی پوجہ کے دن اتوار کو عیسائی عبادت کا دن قرار دیا گیا کانسٹنٹائی نے اسی دوران اپنا پایا تخت روم سے کئی اور متقل کرنے کا سوچا کئی شہروں کو زیرے گور لائے گیا لیکن آخرکار فیصلہ بازن تینیا کے حق میں ہوا تین سو چوویس اسمی میں دارالحکومت بنانے کا کام شروع ہوا جو تین سو تیس اسمی میں مکمل کر لیا گیا کانسٹنٹائی نے اپنے نام کی مناسبت سے شہر کو کنسٹنٹنیا کا نیا نام دیا جنہی کے موجود سامین جو کرسٹنٹنیا کا نام تھا وہ کانسٹنٹائی جو روم کا بادشاہ تھا اس نے اپنی نام کی نسبت سے دیا تھا اسیوں کی حمایات کے عبض ایک چرچ اس جگہ تمید کرنے کا فیصلہ ہوا جہاں آج کل آیا صوفیہ ہے لکڑی سے بنے اس چرچ کو میگنا ایکلیسٹیا پکارا گیا یہ چرچ جلد ہی نیکہ ریولٹ کے دوران آگ کی لپیٹ میں آ گیا تو ایک دوسری امارت تمیر کہی گئی جسے سوڈے سیس چرچ کہا گیا جو اکتوبر چار سو پندرہ اسوی کو مکمل ہویا یہ دوسری امارت بھی تیرہ جنوری کو تیرہ جنوری پانسو بتیس اسوی کو آگ سے تباہ ہو گئی تو موجودہ امارت آیا صوفیہ تمیر کہ گئی جسے باہشاہ جسٹینین کے دور میں پانسو سینتیس حصوی میں عبادت کے لیے کھول دیا گیا کوئی ایک ہزار سال تک بازنطینی چرچ کی یہ امارت دنیا میں سب سے بڑا چرچ تھی کانسٹنٹائن مرنے سے چند دن پہلے تک پیغن اقایت پہ رہا بستر مرک پر اس نے عیسائیت قبول کی لیکن حیرت کی بات ہے کہ جس بشپ نے اس کو عیسائی کیا وہ سیدنا عیسیٰ کی الوحیت کا منکر تھا اسی طرح آیا صوفیہ جس بشپ کے حوالے کیا گیا وہ بھی اسی فرقے سے تلق رکھتا تھا کانسٹنٹائن پہلے عیسائی حکمران تھا موزر سامین اس سے پہلے کوئی عیسائی حکمران نہیں ملتا سب غیر مذہب بھی نہیں ہوتی جو بھی ہوں گے دو ہزار تین میں ترک قبرسی شہر فاماگستہ میں ایک کانفرس ملکت ہوئی ترک وفد کی ہمراہ مصطفیٰ پاشا مسجد دیکھی پتہ چلا کہ اس کو بارہ سو اٹھتریس فی میں ایک چرچ کے طور پر دمیر کیا گیا تھا یہ امارت گوھتھک طرز تمیر کا لاسانی نمونہ تھی اور فرانس سے باہر اس طرز کا یہ سب سے بڑا چرچ تھا اس کا نام کیتھرڈل آف سینٹ نکلوس تھا جو بعد میں بدل کر کیتھرڈل آف سفیہ کر دیا گیا اسمانی سلطنت کے زیرے نگی آنے پر اس کے اوپر ایک چھوٹا سا منار تمیر کر کے سلطنت اسمانیہ جس کی بنیاد ارترل غازی نے رکھی تھی اور اس کے بیٹے اسمان غازی کے نام سے سلطنت اسمانیہ کا نام چاہ رہا تھا اورل خان جو ارترل کا پوتا تھا اس کے دور میں یہ اس پر قبضہ کیا گیا یا سلطان محمد فاتح کے دور میں یہ اس پر قبضہ کیا چودہ سو پینٹیس اس بھی کیا گیا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب انیس سو پینٹیس میں مستقیٰ کمال پاشا نے کہا کہ اب یہ لڑائی جگڑے ختم ہونے چاہیے اس نے کہا یہ نہ یہاں پر یہ عیسائیوں کا دعویٰ رہے گا نہ مسلمانے کو اس کو اجائب گھر کے اندر تبدیل کر دیا جائے تو لیٹسلی اسی ماہ جو رہی کے اندر آپ نے دیکھا دوزار بیس میں ترکی کے عدالوں نے فیصلہ دیا کہ اس اجائب گھر کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کر دیا جائے وہاں دوبارہ اللہ کی نام کی صدائیں بلاند ہوئی نماز جمعہ ادا کیا یا سلطان محمد فاتح کی تنوار پکر کر خطیب نے خطبہ دیا اور طیب اردگان جیسے بڑے لیڈر مسلمان و قحیروں نے کہا کہ ہماری اخلی منزل جامعہ مسجد اقصہ ہے جو فلسطین میں ہے جو یہودیوں قبضے میں اللہ تعالیٰ طیب اردگان جیسے اکمران اطاع کرے ہم سب کو جو مسلمانوں کی قبضہ کی گئی چیزوں کو چھروہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کام جاب کرے بیت المقدس کی واغذاری میں جامعہ مسجد اقصہ کی واغذاری میں تو موضوع سامین یہ پروگرام یہاں پر ختم ہوا تو امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام ضرور پسند آئے گا کس طرح آیات صوفیہ کی تمیر کی گئی شکریہ 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 شکریہ